پاک فوج کا عمران خان کے متنازہ اور غیر ضروری بیان پر شدید ردعمل ترجمان نے بیان پاک فوج کی عالی قیادت کو بدنام اور کمزور کرنے کی کوشش قرار دے دیا کہا پاک فوج عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے جانے دے رہی ہے نازک وقت میں عالی فوجی قیادت کو متنازہ بنانا افسوسناک ہے فوج کی سینئر قیادت پر سیاست کرنا ریاست کے مفاد میں نہیں آرمی چیف کی تائیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے پاک فوج آئین کی پاسداری کے لیے اپنے عاظم کا عیادہ کرتی ہے مسلح افواج جانے قربان کر رہی ہیں آپ ان کا مرال ڈاؤن کر رہی ہیں کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ کون محب وطن ہے اور کون نہیں عمران خان کے متنازہ بیان پر اسلامباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی چیف جسٹس اتر من اللہ کے سخت ریمارکس کہا کیا گیم آف تھرون کے لیے ہر چیز کو دعو پر لگا دیا گیا ہے تین کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کیا سیاسی قیادت ایسی ہوتی ہے عدالت عالیہ نے براہ راست تقریر پر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف عمران خان کی درخواست نمٹا دی عمران خان مسلسل اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں ملک میں افرہ تفریقہ محول بنایا جا رہا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے عمران خان کے بیان کو ملک دشمنی قرار دے دیا کہا یہ اپنی سیاست کے لیے فوج سے تحفظ مانتے ہیں اب فوج پاکستان کا کام صرف اور صرف ملک اور قوم کو تحفظ دینا ہے ایسا نقبال بولے عمران خان کبھی عدلیہ تو کبھی مسلح فوج کو دھمکی دیتے ہیں وقت آگیا ہے اس کا حساب لیا جائے سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی کڑی تنقید کہا سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس قوم کا فتنہ کون ہے اس شخص نے ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہمارے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا عمران خان کا متنازہ بیان حکومتی اتحاد ایک آواز چیئرمن پی ٹی آئی کا بیان کو مضموم سازش قرار دے دیا مشترکہ بیان میں کہا عمران خان عوام اور فوج کو لڑا کر پاکستان کو سری لنکہ بنانا چاہتے ہیں افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانا حساس پیشاورانا امور کو متنازہ بنانا قابل مضمت ہے محتان تراشی کا مقصد معاشی بحالی کے عمل کو متاثر کرنا ہے آئین اور قانون کی طاقت سے مضموم سازش کو ناکام بنائیں گے لیگ کی ارکان نے پنجاب اسیملی میں مضمتی قرار داد جمع کروا دی عمران خان کے متنازہ بیانات نے پی ٹی آئی والوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی صدر مملکت کی پشاور میں صحافیوں سے ملاقات ڈاکٹر عارف الوی نے متنازہ بیان پر تفسرے سے گریس کیا کہا سپاہ سالاروں کی حب الوطنی پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نئے آرمی چیف کے بیان کی وضاحت عمران خان خود دے سکتے ہیں فواہ چودری بھی وضاحتیں دیتے رہے کہا فوج سے ہماری نیچرل کارڈینیشن ہے نواز شریف اور عمران خان کے درمیان رابطے کی خبر میں کوئی حقیقت نہیں نون لیگ نے تردید کر دی کہا عمران خان خود کو بچانے کے لیے نواز شریف سے رابطوں کا پروپاگنڈا کر رہے ہیں آئین اور قانون کے باغی سے بات نہیں ہو سکتی سیلاب زدگان کی بحالی کمیشن وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نون سٹاپ دورے سن میں متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا شہباز شریف کو قمر شہداد کورٹ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلا سن مراد علی شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کا حوصلہ بڑھایا اور ممکن مدد کا یقین دلایا سیاست کو اس وقت ہم دریا برد کریں اس وقت خدمت کو آگے بڑھائیں جو کہ تمام صوبوں کی حکومتیں وزیر وزیراعالہ اور جو یہ ہماری جو ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے ان کے جو ہمارے جو قائدین ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں کوئی اس وقت سیاست نہ کریں یہ سیاست کا وقت نہیں خدمت کو آگے بڑھانا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر مخالفین کو پیشکش کر دی کہا سب چاہتے ہیں کہ مل کر کام کریں سیاست نہ کریں ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی مسائل بہت زیادہ ہیں پاک فوج اور نیوی انسانیت کے خدمت میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے دوست اور برادر ممالک کا امداد دینے پر شکریہ وزیر اعظم کا سیلاب زدگان کے لیے امدادی رقم اٹھائیس عرب سے بڑھا کر ستر عرب روپے کرنے کا اعلان جو ہی شہر پہنچے ہیں جو ہی شہر کا بہت برا حال ہے جو ہی تحصیل مکمل طور پر ڈھوپ چکی ہے جو تشویش ہے وہ اس بات کی ہے کہ اگر یہ شہر کی طرف مزید پانی بڑھا تو یہ جو ہی شہر کو بچایا گیا ہے بند لگا کے بند باندھ کے تو اس میں شگاف پڑھ سکتا ہے سن میں تاریخ کا بدترین سیلاب دادو کی تحصیل جو ہی مکمل زیر آب آگئی پانی شہر میں داخل لوگ خوف زدہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کشتی والوں کی منمانیاں کرائے بڑھا دیئے کوٹری بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب کوٹری اور ہیدرباد کے کچھے میں کئی علاقے ڈوب گئے خانپور میں کئی خاندان محسور خیرپور اور سانگڑ میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی خیرپور ناتنشاہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد دادو میں سڑک کنارے زندگی گزارنے پر مجبور سرکاری امداد نہ ملنے کا شکوا یہ پندرہ دن سے پانی کھڑا ہوا ہے وہ لوگ برسات متاثر ہیں ہم گھٹنوں کے پانی کے متاثر ہیں ابھی تک پانی نکل نہیں سکتے ہم سارے سب کو کہہ رہے ہیں سکھر میں بارش رکھے دو ہفتے سے زائد کا وقت گزر گیا لیکن شہر کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں گلچنیک بال اور کلیشی گوٹ کا برا حال گھروں گلیوں اور سڑکوں پر دو سے تین فٹ پانی لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا سیلاب سے موشی اہداف کو خطرہ کاروبار کے پہلے روز سٹاک مارکیٹ میں مندی چار سو پچاس پوائنٹس گرنے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار آٹھ سو انسٹھ پوائنٹس پر بن انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اور اوپن مارکیٹ میں پانچ روپے مہنگا ہو گیا ازیہ کارو کا کہنا ہے کہ پیاز اور ٹیمارٹر کی درامت سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا موسیقی 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 موسیقی